دوستو جو بھائی مردانہ کمزوری کو لے کر بہت زیادہ ڈپریشن پریشان ہے آپ کو جہے کسی بھی طرح کی سمسیہ ہے ٹائمنگ کی پروبلم ہے جو اس تناغ کی پروبلم ہے ایرکشن صحیح سے نہیں آتا جلدی فارغ ہو جاتے ہیں پارٹنر سے ملنے کو دل نہیں کرتا کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ملاقات کریں یہ بیماری آپ کے اندر سمسیہ آگئی ہے یہ آپ جہے اپنے پارٹنر کو صحیح سے خوش نہیں کر پاتے آپ کے اندر مردانہ کمزوری آگئی ہے دوستو ایسا نسخہ میں آج میں آپ کو بتلاوں گا جو برداز سے باہر جوش تناؤ کو بڑھانے والا ٹائمنگ کو لمبے سمیت تک بڑھانے والا بردانہ طاقت پاور اسٹیمنہ کو بڑھانے والا دوستو آپ کی عبر زیادہ بڑھ گئی ہے یہ آپ نے بچپن مغلط کاری کی ہے کسی بھی قارن اگر آپ کے اندر سمسیہ آگئی ہے تو یہ نسخہ آپ ضرور ایک بار استعمال کر لیتے ہیں تو دوستو مکمل آپ کو مرد بنا دے گا چلیے بینہ دیر کرتے ہوئے بینہ سمیہ گھماتے ہوئے جان لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کو لینا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے طریقہ کیا ہے تو دوستو یہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئی ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر اول پر پریس کر دیجئے دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیجئے اور ہاں اگر فیس پر دیکھ رہے ہیں چینل کو فولو ضرور کر لیجئے گا اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھائی کو فائدہ پہنچے چلیے شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں آج کے نسخے کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا لینا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر آئیے پنسارے کی یہاں سے سب کو کوٹ پیس کر باری پاورڈر بنا لیجئے آپ کا نسخہ بلکل تیار ہو چکا ہے ایک چمچ صبح میں خالی پیٹ آپ کو دودھ سے لینا ہے ایک چمچ رات میں سو تیسویں آپ کو دودھ سے لینا ہے صبح اور شام دو وقت استعمال کرنا ہے اس دوران آپ کو چائے کا گوشت کا انڈا ماس مچھلی چکن تلی بھونی چیزیں کھٹی چیزیں بادی چیزیں اور آپ کو ان تمام کا پرہیز کرنا ہے اور کھٹائی کا آپ کو پرہیز کرنا ہے اور نسخی کا آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی جو پروبلم ہے بلکل ختم ہو جائے گی نامرد سے مرد کو بنانے والا بہت بہترین والا نسخہ ہے لائیے استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نسخے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے سہت کا خیال رکھیں